السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و خیریہ سے ہوں گے میری دلی دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنے عفض امان میں رکھ کے صحت اور تندرستی واللمبی زندگی دیں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوچکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں آمین سوم آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کالی ثابت مسور دال کی رسپی اسے کالی ثابت مسور کی دال کالی دال اور بلوچی لینگویج میں اسے مورسوابی کی دال بھی کہتے ہیں ایک پتیلے میں پانی ڈال کر پھر اس میں کالی ثابت مسور کی دال شامل کریں یہ دال میں نے ایک کپ لی ہوئی ہے پھر اس میں ایک چھٹکی الڈی شامل کریں الڈی شامل کرنے کے بعد پھر اس میں آپ چمچ یعنی کے آدھا ٹی سپون نمک شامل کریں اسے اچھی طرح سے مکس کر کے بوئل آنے کے بعد ڈک کر اچھی طرح سے پکائیں پھر ہم اس کی گریبی تیار کرتے ہیں گریبی تیار کرنے کے لیے ایک پتیلی میں آپ کپ آئل ڈالیں پھر اس میں باری کٹی ویڈو میڈیم ساز کے پیاز شامل کریں پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن براؤن اونے تک پکائیں جب یہ پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر اس میں ٹیماتر شامل کریں یہاں میں نے چار میڈیم سائز کے ٹیماتر لینے ہیں یہ ٹیماتر میں نے کدو کش کی ہوئی ہے آپ چاہیں تو چوب ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں ٹیماتر کو اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کے بعد پھر اس میں مسالے شامل کریں مسالوں میں ایک چھٹکی الڈی آدھا چھمچ زیرہ پاورڈر آدھا چھمچ لال مرچ کا پاورڈر آدھا چھمچ دریا پاورڈر ایک چھٹکی کالی مرچ اسبے ضرورت نمک شامل کریں اسبے ضائق کا نمک شامل کریں آپ مسالوں کی مقدار کو بڑا بھی سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ پسند کرتے ہیں مسالے کانا اسے اچھی طرح سے بھونیں جب یہ مسالے اور ٹیماتر اچھی طرح سے بھون جائیں پھر اس میں آپ کا پانی شامل کریں پانی کو ٹیماتر میں اچھی طرح سے پکائیں پکنے کے بعد پھر اس میں بوئل کیوی کالی ثابت مسورد دل شامل کریں اور دس منٹ تک ڈک کر اچھی طرح سے پکائیں اور پھر ہم اس کی تڑکے کی تیاری کرتے ہیں تڑکے کیلئے ایک پین میں دو تین چمچ اوئل ڈالیں اوئل ڈالنے کے بعد پھر اس میں ثابت زیرہ ایک چمچ شامل کریں زیرہ شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ باری کٹی ہوئی لیسن شامل کریں لیسن شامل کرنے کے بعد پھر اس میں تین گول لیل مرد شامل کریں لیل مرد شامل کرنے کے بعد پھر اس میں کڑی پتی کڑی پتہ تقریباً آٹھ یا سات کڑی پتے کے لیف شامل کریں اور انہیں اچھی طرح سے پکائیں اسے لو فلیم میں پکائیں لو فلیم میں اچھی طرح سے پکائیں جب ان کی خوشبوں آنے لگے ہیں ان کا کلر چینج ہو جائے جیسے کہ براؤن ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے ترکے تیار ہو گئے ہیں پھر اسے ہم ڈال میں شامل کرتے ہیں ڈال میں شامل کریں ڈک کر تقریباً دس منٹ کے بعد ڈشاؤٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزید کتنی مزیدار اور لذیذ دال تیار ہوئی ہے آپ اس سپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا تہہ دل سے ان لوگ کا شکریہ اس طرح مجھے سپورٹ کریں اللہ حافظ موسیقی